وہ الوسیلہ یا التوصل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوصل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالصتن اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے آمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح توصل ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس سورة البکرہ آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلعا نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں بِسَبْرِ وَسْصَلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے اِنَّ اللَّهَمْ عَسَّابِرِينَ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا اسی کونٹیکسٹ میں تین احادیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کردی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا مو بند ہو گیا اب وہ اندر فس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آجاتی اٹھا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑے ماں باپ کو نہ پلالو اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے باپاپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مسئیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں پھر دوسرے شخص نے ارز کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ہے گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے مو کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے کابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ کہت پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس دھنار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کاپنے لگ پڑی تو میں نے اسے پوچھا کہ تو کیوں کامتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالصتا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دیں پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے چند دانوں کے عوض مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دیں کہ یہ تیرے معافضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خالصتن تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس سے یہ بات پتا چلی کہ نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے جو خالصتن اللہ کے لیے کیے ہو ریاکاری کے لیے نہیں